انگریزی اوکے پلیز انگریزی اوکے پلیز ایک اور ایک ملے تو گیارہ بھی بن سکتے ہیں اور وہ دو بھی ہو سکتے ہیں دونوں میں کافی فرق ہے ایسی ہی کسی شبد کے آگے ایک اکشر جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح سے بدل جائے جاتا ہے جوڑ توڑ راؤن تو میری سٹار ٹیم ذرا سوچ سمجھ کے توڑنا اور جوڑنا ایک نیا اکشر جوڑ کر شبد بنانے کے لیے آپ کو ملیں گے دس مارک اور اس نئے شبد کا ارث بتانے کے لیے آپ کو ملیں گے دس مارک مطلب ٹوٹل ہو گئے بیس مارک بیس بیس مارک آپ کے پاس پہلے سے ہی ہیں ٹیم میگا سٹار آر ای ایل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ریل ریل کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن اگر میں ای اور ایل کے بیچ میں اے جوڑ دوں تو بن جائے گا ریل ریل مطلب اصلی اسی طرح سے آپ کو جو میں ورڈ دے رہا ہوں وہ ہے ایف ای آر فر کا کوئی مطلب نہیں لیکن اب میں ای اور آر کے بیچ میں اے لگا دوں تو وہ شبد کیا بنے گا ایف ای ای آر فیر فیر اوکے تو فیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بتا دے تو مزا آ جائے آپ کا وقت ختم فیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر تو آپ نے صرف شبد کا پرننسیشن شبد کا جو اچارن ہے وہ صحیح بولا تو دس مارک ملیں گے بیس میں سے دس کیونکہ آپ کو مطلب پتا نہیں تھا آئیے سوپر سٹار جی الکا جی شاٹ اپ مت بولنا آج ہیں سوپر سٹارز میڈ کا مطلب ہوتا ہے میڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتائیے پاگل پاگل کریکٹ میڈ کا مطلب ہوتا ہے پاگل لیکن اگر میں اے اور ڈ کے بیچ میں آئی ڈال دوں ایم اے آئی ڈ تو بن جائے گا میڈ ایسے ہی آپ کا شبد ہے آر اے این رین تو میں اے اور این کے بیچ میں آئی ڈال دوں تو کیا بنے گا رین رین آر اے آئی این رین ویری گوڈ رین کا مطلب کیا ہوتا ہے بارش بڑا ہنار بچہ پیدا کیا آپ دونوں نے بلکھون صحیح جواب دیا آپ نے ویری گوڈ ویل ڈال تو راک سٹار میں آپ کو شبد دیتا ہوں ٹیپ یعنی نل اب اس کے انت میں ای جوڑو گے تو کیا شبد بنے گا اور اس شبد کا مطلب کیا ہے جلدی سے بتائیے آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہے ٹیپ ٹی اے پی ای ٹیپ ٹیپ تو صحیح ہے آپ کا بہت اچھا جواب دے دیا آپ نے اور بڑی جلدی جوڑ دیا اب ٹیپ کا مطلب بہت 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 اچھا کہتے ہیں سنی سنائی باتوں پر وشواس نہیں کرنا چاہیے صحیح بولتے ہیں پر اکشر سننے سنانے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے تو اگلے راؤن میں آپ سب کو کان کھول کر سننا ہے اور دیئے ہوئے شبد کی سپیلنگ بتانی ہے کوئی بڑی مشکل والی بات نہیں ہے اگر آپ نے دو یا دو سے زیادہ اکشر صحیح بتا دیئے تو آپ کو ملیں گے پانچ پوائنٹس لے کر پورے بیس پوائنٹس تب ہی ملیں گے جب آپ صحیح سپیلنگ پوری کر دیں گے مطلب اگر چار میں سے تین اکشر بھی ٹھیک ہوئے تو پانچ ہی ملیں گے چار میں سے چار ہی ٹھیک ہونے چاہیے اگر آپ کو بیس انکھ پرابت کرنے ہیں تو ٹیم راک سٹار تیار ہیں فرگیٹ یعنی بھولنا فرگیٹ اس ورڈ میں کون سے اکشروں کی آواز سنائی دیتی ہے فرگیٹ آپ کے پاس او اور ای ہیں تو او سے پہلے کیا لگے گا ایف چلیے ایف لگا دیجئے ایف او آ گیا اب کیا لگے گا آر آر لگا دیجئے ویری گوڈ اب کیا لگے گا جی جی شاہباش ویری گوڈ اب کیا لگے گا ای کے بعد کیا ٹی فرگیٹ ارے واہ آئی ویل نیور فرگیٹ دیس ایکسپیرینس آلیا ویل ڈان اوکے سوپر سٹارز آپ بتائیے سگنل یعنی سنکیت کی سپیلنگ کیسے پوری کریں گے سگنل سگنل سوچ کر دیکھو آپ کو اس میں کونسی آوازیں سنائی دیتی ہے آپ کے باس آئی ہے اور اے ہیں ایس اوکے آئی کے بعد کیا لگے گا جی جی شاہباش پھر این این ویری گوڈ ایل ایل ایس آئی جی این ایل سگنل سہی ہے بلکل صحیح جواب دیا آپ نے ویری گوڈ ویل ڈان آئیے چلتے ہیں میگا سٹار ٹیم کے ساتھ گھرائیے مت آپ تھوڑے مایوس سے لگ رہے ہیں اگر آپ کو راک سٹار اور سوپر سٹار ٹیم سے آگے جانا ہے تو ہمارے اگلے ورڈ کی سپیلنگ پوری بنانی ہے ورڈ ہے ڈسٹر ڈسٹر ڈی ڈی یو ہے اس کے پاس اس کے پاس کیا آئے گا ایس ایس ٹی 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 کھواش پھر آر ڈسٹر سہیے کیا بات ہے میگا سٹار بہت اچھے بہت 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 بڑی آر بہت اچھا کھیلے دیکھتے ہیں اس گیم کے ساتھ اپنی تینوں ٹیموں کے کیا سکور ہوئے ہیں راک سٹار اور سوپر سٹار کے پاس ہیں سکسٹی سکسٹی یعنی ساٹ ساٹ مارک ویل ڈان ویل ڈان اور میگا سٹار ہمارے پاس کل رہے ہیں اس سمیں پچاس یعنی فسٹی مارک سے کوئی بات نہیں مارک مارک کلی مارک موسیقی